بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال کیا تھا کہ فالج کا علاج ہم قانون مفرد ازا کے مطابق کیسے کہے جب انہوں نے سوال کیا اس وقت میں بل مصروف تھا ان کو جواب نہیں دے سکا تو میں نے انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو جو ہے بلکارٹ کمانوں کا تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور دوسرے جو ہمارے چینل کے ناظرین یا عطبہ اکرام ہیں ان کا بھی فائدہ اب اب یہ بات دیکھنے والی ہے کہ قانون مفرد ازا میں تحریکات کے مطابق فالج کا علاج ہم کیسے کریں بلخصوص یہ جو قانون مفرد ازا کے حاملین ہیں ان کے لیے ایک بہت اہم بات ہے جب غدی تحریک کی وجہ سے فالج ہو تو پھر اس فالج میں ہائی بلک پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے دوسری غدی علامات جو ہے وہ بھی مکمل طور پر سامنے ہوتی ہیں تو اس حالت میں اگر کسی مریض کو غدی تحریک کی وجہ سے فالج ہو جائے تو اس کا علاج آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اثار بھی ایسے ندویات استعمال کروانی ہے جو مٹھا ٹیلیا کے کمپونٹ پر مجھوڑی مٹھا ٹیلیا کو اچھے طریقے سے اگر بنایا گیا ہو تو یہ فالج کے لیے بہت عالی دعا ہے بالخصوص غدی تحریک کی وجہ سے جو فالج ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھا ٹیلیا بہت ہی لا جوا دعا ہے اس کے بعد اگر کسی مریض کو اسحابی تحریک کی وجہ سے اسحابی ازلاتی تحریک کی وجہ سے فالج ہو گئے تو ایسے مریضوں کا عواج ہمیشہ ازلاتی عدویات سے کیا جاتا ہے ازلاتی غدی عدویات جو ہیں وہ بہت ہی موثر ثابت ہوتی ہیں بعض سلطوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہڈی تحریک کی وجہ سے فالج ہوئے اس کا آپ نے اسحابی تحریک کی ان نسخہ جات سے جو کہ فالج کے مطلقے ہیں جیسے میں نے بیان کیا کہ مٹھا تیلیا کے مرتبہ یہ میں چونکہ بہت حساس موضوع ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہر عطائی اور غیر ریجسٹر طبیب یا ایسے لوگ جن کو ٹب کا کوئی پتہ نہیں یوٹیوب پہ تو ہر دوسرا بندہ چینل بنا کے بیٹھے ہوا ہے جن کا ٹب کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں اور انہا ماف کرے وہ ہر دوسرا بندہ چینل علاج موالج کا کیا بتا رہے ہوتے ہیں فالج کا دل کے وال مد ہونے کا دل کا سراغ ہونے کا اتنے کینسر کا اور ان کو ٹب کی الف بے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ٹب کہتے گا اس کو تو اس لیے میں اس کے بیان نہیں کروں گا جو سمجھدار موالجین ہیں وہ بات نکتے سمجھ لیں گھدی نہری کو تو ایسی اصابی ملک باگ دیں جس میں میٹھا تے لیا شامل اس کے بعد اگر فرض کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فالج ہو گیا اصابی عدویات بھی استعمال ہم نے گو اس کے مکروہ دیئے لیکن پھر بھی فالج دنست نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ چند دن اصابی عدویات استعمال کرنے کے بعد جو اصابی عدویات وہ جس میں میٹھا تے لیا ملیرہ کے کمپونگ شامل ہوں یا آپ اس مریض کی حالت کے مطابق اس وقت اس دعا کو مناسب ساندھیں وہ استعمال کروانے کے بعد پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ مریض کو اضلاتی عدویات پہ شفٹ کر دیں دس پندرہ دن فرض کریں آج سے پندرہ دن یہ دوائی دیں اس کے بعد پھر آپ نے کو اضلاتی عدویات پہ لے کے جانا ہے اگر مریض کا بلنڈ پریشر بھار رہا ہو تو پھر بلنڈ پریشر کی عدویات جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ استعمال کروانے ہیں اور دیکھنے میں امومی طور پر آیا ہے کہ جو اضلاتی عدویات ہوتی ہیں شکرف کے برقبات جیسے اضلاتی عدوی تریا کے تبخیر ہے تو یہ اس کا جات جو ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں فالس کی مریضوں میں اسی قائدہ عدویہ کے مطابق تک میں جنانی کے جو مجربات ہیں ہم جو بھی استعمال کرواتے ہیں اضلاتی عدویات تک میں جو جتنے ہمارے مطلب مصحجات ہیں اضلاتی ساتھی سے لے کے ہم جو استعمال کرواتے ہیں جو حرورہ خاص ہے ہزار کن ہمارے گولی ہے ہم برزا فران ہے اور اس طرح کی جو عدویات ہیں اضلاتی عدویات مزاج کی وہ پہ اموم شباہ کے نام سے ہماری دوائی ہے تو ہم وہ یہ استعمال کرواتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے فارج کے مریض شفیاب ہو جاتے ہیں آپ بھی اسی طریقے کے مطابق یہ مرکبات جنہیں استعمال کروائیں قانون و فردزہ کے مطابق آپ کو میں نے طرح بتا دیا ہے مزاجی اتبار سے اس طرح کریں اور اسی کے مطابق آپ مریض کو پھلاک دیں جنگلی کبوتر وہ فارج کے لیے بہت مفید چیز ہے اگر اس کا شوربہ یا گوشت مریض کو استعمال کروائے جائے تو بھی مفید ثابت ہوتے ہیں تو یہ اس کا طریقہ ہے بعض پرانے طریقے یہ بھی کرتے ہیں کہ ماہ اصل بعض وقت جب فوری طور پر مریض کو پانی اور شہد یا بعض صورتوں میں غلاب کا عرق اور شہد دونوں کو مرس کرتے جو اپنانے شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آگے عضواتیت بھی آج بھی عضواتیت 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 ٹھیک ہے یہ طریقہ بھی اسی مطابق ہے کہ پہلے مریض کو کچھ دن کے حسابیت بھی آگے تاکہ سابت تازہ ہو جائے اس کے بعد عضوات کو قوت دے دیں اللہ کے حضور سے اس طرح فارج کے مریض جو شفایہ ہو جاتی ہے اور یہ اسی قائدہ جو طبیعی حضوات ہیں وہ آپ تمام نسخجات استعمال کر سکتے ہیں نسخجات اس موڈیو میں میں نے جان بوجھ کر بیان نہیں کیے کہ کوئی نا اہم آدمی جو ہے وہ کسی کی جان کے ساتھ خیلے اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ